پاکستان کے اندر سیاسی گفتگو یا پولٹیکل ڈائلوگ کی بات کوئی نہیں نہیں ہے پہلے بھی ایسی کوششیں کی جاتی رہی ہیں سیاسی جماعتیں ہمیشہ یہ کہتی رہی ہیں کہ ملک کو ضرورت ہے کہ ایک نیشنل پولٹیکل ڈائلوگ ہو ادارے بھی اس کے اندر بیٹھے ہر کوئی اپنی حد کے اندر رہ کر کام کرے جو کام آئین نے بتا دیئے ہیں کہ یہ کسی بھی ادارے نے کرنے ہے وہ ادارہ یہ کام اپنے حدود کے اندر کرے سیاستدان اگر سیاست کریں تو وہ اپنی حدود کے اندر کریں اور اسٹیبلشمنٹ سے بارہا مدد نہ مانگتے رہیں یہ کہنے کو تمام باتیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں آج بھی جس طرح سے جوڑ توڑ ہوتی ہے وہ سب کو پتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر کیٹلیسٹ آف چینج بدقسمتی سے نہ ہی عوام ہے اور نہ ہی الیکشنز یہ کیٹلیسٹ آف چینج کوئی اور ہے پاکستان کے اندر مقتدارہ کتنی اہم اور کتنی طاقتور ہے اس کی اہمیت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا اس وقت بات جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ عمران حان صاحب جو کہ اس وقت پابندے سلاسل ہیں ان کی جماعت کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ڈائلاغ ہونا چاہیے مشروع ڈائلاغ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ بیٹھے ہیں حکومت کے اندر یہ تو ہمارا منڈٹ چوری کر کے آئے ہیں ان سے کیا گفتگو ہو سکتی ہے جبکہ حکومت کی جانب سے چاہے جناب بزیراعظم ہو کہ عمران صلو اللہ صاحب سارے ہی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بات ہونی چاہیے ڈائلاغ ہونا چاہیے جناب شہباز شریف صاحب اس حوالے سے کیا فرمارے ہیں سنیے اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر پاکستان کے بہترین مفاد میں ہمیں کٹے ہو جائیں جب تک ہم سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے ملک جس نہج بیان پہنچا ہے ہم اس دلدل سے جو ہے وہ نہیں نکل سکیں گے میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ راستہ مذاکرات سے نکلے گا اور پولٹیکل فورسز کو بالاخر ایک دوسرے کو برداست کر کے بیٹھنا پڑے گا اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے اور پہل ہمیشہ اکومت کرتی ہے سیاست میں ہمیشہ مسئلہ کا حل ڈیالاؤس کے ذریعے ہوتا ہے عظم زداری صاحب اس وقت صدر مملکت ہے اور بات مفامت کی ہو یا تصفیع کی ہو وہ اپنی مہارت آپ رکھتے ہیں اور شاید معاملات کو حل بھی بہتی طور پر کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی انہیں یہ منڈیٹ دے گا تو یقینی طور پر وہ یہ کریں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے یا نہیں کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے متزاد بیانات سامنے آتے ہیں شبلی فراز صاحب جو کہ ایک سیریٹر ہے انہوں نے بھی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں یہی کہا کہ بات ہر ایک سے ہو سکتی ہے مشروط ایجنڈے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو سکتی ہے سیاسی جماعتوں سے بھی ہو سکتی ہے یہ کہنا آسان ہے لیکن یہ ہونا مشکل ہے خاص اس وقت پر جب پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی چند سینئر شخصیات یہ بات کریں کہ بھائی اگر دوہزار اٹھانہ کے انتخابات مشکوک تھے یا متنازہ تھے تو دوہزار چوبیس کے انتخابات پر بھی ایسے ہی ہیں اگر کسی نے دوہزار اٹھانہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کندہ استعمال کیا تو آج بھی ہو رہا ہے بات تو کندوں کے استعمال کی ہے ڈائلوگ ہو سکتا ہے کہ صدق ممکن ہے کرے گا کون اور کروائے گا کون بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر رفان صدیقی صاحب رفان صدیق صاحب بہت چکتے ہیں آپ کا سر یہ فرمائیے گا کہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کے مطمئنی ہیں آج بڑا اچھا ویلکم ایک بیان تھا آپ کی جانب سے کہ گفتگو ہونی چاہیے ایک بروڈر ایجنڈا سامنے رکھنا چاہیے یہ پاکستان کے لیے گفتگو ہونی چاہیے بہت سوال یہ ہے کہ جہاں اتنا تناؤ ہے گفتگو کا ایجنڈا کیا ہوگا بات کس طرح ہوگی کیونکہ جن سے آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپ کو منڈیٹ چور کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت بھی ناجائز ہے آپ کا اقتدار بھی ناجائز ہے تو گفتگو کیسے ہوگی اور اس گفتگو کے اندر ایک ایجنڈا کیا ہوگا آپ نے بات کیا کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف سے جی بہت شکریہ منی دیکھئے میں نے آج سینٹ میں بھی بلکل آپ کے سوال کے حوالے سے ہی بات ہوئی ہے میں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا سینٹ میں کہ دیکھئے یہاں پی ٹی آئی یا سنی تحریک یا کسی کوئی بھی نام رہے لیں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور بہت سی جماعتیں ہیں لیکن ایک جماعت کا نام پاکستان بھی ہے تو پاکستان وہ مرکزی نکتہ ہے جس پہ ہم کم از کم ایوان کے اندر میں نے یہ تھیوری آج دی ہے کہ آئیے ایوان کے اندر ہم ایک مثال بنتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے لیے بھی مثال قائم کرتے ہیں ہم ایک ہوتے ہیں لیجسلیشن کیا ہونی چاہیے ہمارے ایشوز کیا ہیں اکانمی پہ کیا ہونا چاہیے تو اگر ہم یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر ایوان بالا کے اندر جو ہاؤس آف فیڈریشن بھی ہے ارسپیکٹیو آف تا فیکس کے جی میری پارٹی کی رائے کیا ہے سیاست میں اور ان کی پارٹی کی رائے کیا ہے اور کسی اور کی پارٹی کی رائے کیا ہے تو منیمم پاکستانیت کے ایجنڈے پہ اپنی اپنی پارٹیوں کے جو سیاسی موقف ہیں ان سے ہٹ کے ہم اگر ایوان بالا کے اندر ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک بہت اچھا میسج جائے گا میں نے یہ کہا کہ جی ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں آپ کی طرف پہ شرط ہے کہ آپ بھی ہاتھ بڑھائیں آپ ہاتھ بڑھا لیتے ہیں ملا لیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو تحریک کے لیے یا جلاو گہراؤ کے لیے یا میدان میں آنے کے لیے سڑکوں پہ آنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں آپ مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے کیا کیا باتیں کرتے تھے ان کا نام آپ بھول چکے تھے ان کو کسی اور نام سے پکارتے تھے اچھکزئی صاحب کے بارے میں آپ کا رویہ کیا تھا نکلیں اتارتے تھے سب کچھ ہوتا تھا پھر انہیں صدارتی امیدوار بنا لیا پھر ان کے ساتھ ایک اتحاد بھی آپ نے قائم کر لیا پروٹیسٹ کے لیے تحریک چلانے کے لیے میں نے کہا کہ چلیں ہم چور سئی یا ہم ڈاکو سئی پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیں ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں منیب میں بتاؤں کل ہماری ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوئی یہ سیشن شروع ہونے سے پہلے ہمارے چیئرمن صاحب نے اس کی اصدارت کی ہم پارلیمانی پارٹیوں کی لیڈر بھی تھے اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے تو ہم نے تیہ کیا کہ کل کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے اور اس میں تراش خراش ہو گئی کچھ ان کی مطالبات تھے تو وہاں مل بیٹھ کے ہم نے تیہ کر لیا اور بڑا اچھا سموتلی سیشن چل گیا میں نے آج بھی اس کی مثال دی دیکھیں منیمم ایجنڈا ہے ایکانومی کے معاملات ہیں ہم اگر یہ تگو دو کر رہے ہیں کہ جی آئی مف سے پیسہ ملے اور وہاں سے یہ خطوط جاتے ہیں کہ پیسہ نہ دو یا وہاں جا کے مظاہرے ہوتے ہیں تو اس طرح بات نہیں بنے گی میں نے آج انہیں یہ بھی یاد دلایا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ یہ اچھے چھ باتیں کرتے ہیں اور تیزیمی قدروں کی بات کرتے ہیں جبوری قدروں کی اور آپ کے یہاں سے ایک بیان آ جاتا ہے خیبر پختونخواہ سے کہ ہم چڑھائی کر دیں گے اسلامباد پہ ہم قبضہ کر لیں گے ہم یہ کر لیں گے تو ان اس طرح کی باتوں سے پھر مفامت نہیں ہو سکتی تو مفامت کا پیغام ہم ضرور دے رہے ہیں بلکل ٹھیک بچ سر گزارش یہ ہے ضرور دے رہے ہیں بلکل ٹھیک بچ سر گزارش یہ ہے کہ آپ کے اپنے ہی کولیگز آئیس سینئر ایز رانہ سراؤلہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اب یہ بات ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس سے اس سے الزام کسی صحافی پر یا کسی اور پر دیا نہیں جا سکتا کیلئے کسی نے یہ بات گھڑ لی ہے اگر وہ خود کہتے ہیں یا خود فرماتے ہیں کہ ٹیلیویشن پروگرام کے اندر کہ ہاں جی دوہزار اٹھارہ کے اندر جو کندوں پر چڑھ کے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے الیکشن ٹھیک تھا اور ہم کہہ رہے تھے الیکشن خراب ہے اور الیکشن میں منڈٹ چوری ہوا ہے جو دوہزار چوبیس پہ کندوں پر چڑھ کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہے اور آج تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن دھاندی زدہ ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف تھا تو ایک ایسی جماعت جس کے اندر سے اتنے سینئر لوگ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بائس ٹینڈر یہ بات کر رہا ہے سینئر لوگ جب خود نیشنل ٹی وی پر آ کر یہ باتیں اکنالج کریں گے کہیں گے اور مانیں گے کہ نہ صرف ہم اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر چڑھ کے آئے بلکہ جس الیکشن کے تحت ہم سامنے آئے وہ بھی دھاندلی زدہ ہے متنازہ ہے تو پھر کوئی بات کیا کرے گا عرفان صدیقی صاحب اور ڈائلوگ کیا ہوگا اور پھر عمران خان اگر یہ کہیں گے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دھاندلی کر کے آئے ہیں تو سر پھر کیا مفاہمت ہوگی اور کیا ڈائلوگ ہوگا سر دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی یہ دلیل نہیں دی کہ چونکہ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن اس لیے میں بات نہیں کروں گا ان کے پاس سال ہا سال سے سال ہا سال سے ایک دلیل ہے جس پہ وہ یقین رکھتے ہیں ایمان کی حد تک کہ ہم چور ہیں اور ہم ڈاکو ہیں چوروں اور ڈاکو سے وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے چاہے سورج مغرب سے تلو ہونا شروع ہو جائے اور مشرق سے غروب ہونا اور کسی دلیل کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے اور وہ کل تک اس موقع پہ قائم تھے کل بھی انہوں نے یہی کہا جی کہ ان لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی کوئی مفامت نہیں ہو سکتی جہاں تک رانہ صنع اللہ صاحب کی بات کا تعلق ہے میں نے رانہ صاحب کو یہ کہتے بھی سنا ہے اپنی سیٹ کے حوالے سے کہ جی میں ہارا ہوں اور میں اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہوں اور لوگ نے میرے خلاف ووٹ دیا ہے لہذا میں شکاست کھا گیا یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے فرینکلی میں نے یہ بات نہیں سنی ان کی زبان سے اور اگر انہوں نے کہی ہے تو اس کی توضیح یا توجیح یا وضاحت وہ خود ہی کر سکتے ہیں وہ سینئر لیڈر ہیں مجھ سے تو خیر بہت ہی سینئر ہیں ان کی وابستگی پارٹی سے بہت پرانی ہے سب سے بڑے صوبے کے وہ صدر ہیں پارٹی کے لہذا وہ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ شاید میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سو فیصد ہمارے انتخابات کے ہر آلائش سے پاک ہونے کی تو روایت ہی نہیں ہے نا اب بھی ایسا ہوا ہوگا دوہزار اٹھارہ کا تو سب کے سامنے آشکارہ ہو چکا ہے کہ کیا ہوا تھا بس سر بسہت اترام بسہت اترام سر اگر میں قطع کلامی ہو گیا آپ کی جو آپ فرما رہے ہیں بالکل رانہ صاحب ہی وضاحت کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا ایک ریسنٹ انٹرویو کے اندر اس پر بہت بات ہوئی آپ نے کہا میانواز شریف صاحب اس سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ وہ وزیراعظم نہیں بنیں گے لیکن اس بات کو رانہ صناولہ صاحب نے بھی کہا جی کہ نہیں ایسا نہیں ہے میانواز شریف کو سمپل مجارٹی نہیں بلی اس لئے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں وزیراعظم نہیں بنوں گا اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی بات سے اگری نہیں کیا خواری عاصف صاحب سے جب میں نے استفسار کیا انہوں نے کہا ہاں جی مہترم مرفان صدیقی صاحب کی بات یہ ان کے اور میانواز شریف صاحب کے درمیان بات ہے اور ممکنہ بات ہے کہ ظاہری بات ہے ان کانفیڈنس کو بات ہوئی تو وہ درست ہوگی بچ سوال یہ ہے سر کہ بے شک آپ اٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس شخصیت نے بات کی فور آرگیومنٹ سیکھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں اس شخصیت نے بات کی وہ اس کی وضاعت کر دے لیکن جو اس سے تاثر ملتا ہے سر کہ یہ آپ کی پارٹی کے اندر سوچ موجود ہے کہ یہ انتخاب ہمیں جس طرح جیتنا تھا ہم اس طرح نہیں جیتے ہم کسی نہ کسی کی مدد سے انتخاب جیتے ہیں کیا یہ بات آپ کی پارٹی میں صرف یہ چند لوگ کرتے ہیں یا اوورال پارٹی بھی یہ محسوس کرتی ہے میرا خیال ہے کہ پارٹی نہیں محسوس کرتی میاں صاحب ان معاملات میں بڑے موتات ہوتے ہیں ان سے گفتگو رہتی ہے ہماری میٹنگ بھی ہوئی تھی ایک بڑی کمپریینسیو جس میں نانا صاحب بھی تھے میں بھی تھا الیکشن کے فوراں بات تو اس میں کہیں کسی نے اشارتاً اور کنایتاً بھی یہ بات نہیں کی تھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں یا جو رانہ صاحب سے ایٹریبیوٹ آپ کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی ہم ایسا نہیں سمجھتے ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ irregularities ہوئی ہوں گی اس سے پاک میں یہی بات ارز کر رہا تھا کہ اس سے پاک نہیں ہوتے ہمارے الیکشن لیکن دوہزار اٹھارہ کا تو سارا قصہ تشتاز بام ہو چکا اس میں کوئی امام نہیں ہے میں نے آج بھی سینٹ میں کہا کہ ہم ان تمام تعافیزات کے باوجود آکے بیٹھ کے سینٹ پر بھی بیٹھ کے نیشنل اسیمبلی بھی بیٹھ کے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرتے رہے اپنی آواز اٹھاتے رہے اس وقت تک جب تک کہ اکمران اتحاد نے اکثریت کھو نہ دی اور وہاں پہ اپوزیشن ادھر جا بیٹھی اور حکومت اپوزیشن میں آ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہمارا منڈیٹ نہیں ہے یا ہمیں ووٹ نہیں ملا ہے یا میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو جو بھی وہ آزاد تھے یا جو بھی تھے ان کو آلموسٹ وہی ووٹ ملا ہے جو دوہزار اٹھارہ میں ملا تھا تھرٹی یا تھرٹی ون پرسنٹ کے قریب ہمارے ووٹ بھی آلموسٹ وہی ہیں اور ہم دونوں کے چوروں کے اور ڈاکوں کے اگر آپ ملا لیں تو دوہزار اٹھارہ میں بھی زیادہ تھے ان کے اور آج بھی زیادہ ہیں تو کوئی بہت بڑا زمین آسمان کا فرق نہیں آیا ہے بلکل ٹھیک اور یہ تاثر ہے کہ آپ اپنے زورے بازو پر اقتدار میں ہیں بہت شکریہ جناب عرفان صدیقی صاحب آپ ہمارے ساتھ اپنا کیپتی وقت دیا